ایسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے انہونی نہ امیری دیکھتی ہے نہ غریبی انہونی سمجھ چکر سے نکلا وہ منحوس پل ہے جو انسان کو اپنے اندھیاروں میں لپیٹ لیتا ہے چندولی میں ایک ایسی انہونی ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں مہا بھارت کے میدان میں تبدیل ہو گیا آخر ایسا کیا ہوا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ریپورٹ دیکھیں بیٹ سڑک یہ کیا ہو رہا ہے کیوں بے رہمی سے لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں ہر طرف چیخ پکار کیوں مچی ہے اور کیوں کوئی کسی کی نہیں سن رہا بس گصہ ہے ہنسہ ہے اور ہے ہاہاکار ویوات میں جم کر بھوال رشتہ داروں میں مچا کوہرام زمین کی خونی جنگ چندولی کا نقصل پرباہوید نوگر تھاناکشیتر کا ریٹھیا گاؤں جہاں پٹیداروں کے ویواد میں جم کر لاتھیاں چلی جس میں ایک کا صرف اٹا اور آٹھ لوگ گھائل ہو گئے مارفیٹ کا پورا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے حالانکہ گھٹنا میں پولیس نے دونوں پکشوں کی تحریر کے آدھار پر آدھا درجن لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے ماملہ سوموار کا بتایا جا رہا ہے درصال کشنا نندرح نندلال اپنی ٹریکٹر لے کر کھیت میں جتائی کرنے گئے تھے تبھی دوسرے پکش کے پٹیداروں نے انہیں دوڑا لیا اور کول بنا کر اس کے گھر پر دھاوہ بول دیا جس میں پونم، ارشنا، سنیل، افدیش، رام سورت، چندن، سچیدانند گھائل ہو گئے جبکہ لاتھی کے وار کی وجہ سے اجید کا صرف اٹ گیا سبھی کو سامدائک سواستکیندر لاکر بھرتی کر آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا یعنی شانتی دیوی کی طرف سے تین مضروب تھے تین لوگ گھائل ہوئے تھے ماملے میں دونوں پکشوں کی تحریر کے آدھار پر انسی آر درچ کی گئی ہے اور گھائلوں کی میڈیکل ریپورٹ کے آدھار پر آگے کی کاروائی کے لیے پولیس جوٹ گئی ہے بیورو ریپورٹ بھارت سامچار غازی آباد کے اندرہ پورم میں آج ایک پورا پریوار ختم ہو گیا دل دہلا دینے والے سواردہ سے پورا پردیش سن ہے دو بچوں کی ہتیا کے بعد پتی پتنی اور مہیلہ مینجر نے ایک بیلڈنگ سے کوٹ کر جان دی دی دو کروڑ کے لیے پانچ موتی آردھک تنگی سے پورا پریوار ختم اچھا خاصا بزنیس تباہ ہو گیا تھا بیٹا رتک بیٹی کرتی کا کمپنی کی مینجر سنجنہ پتنی پروین اور خود یوک گلشت غازی آباد کے اندرہ پورم میں منگلوار کی صبح ان پانچوں کے لیے کال بن کر آئی غازی آباد کے اندرہ پورم میں منگلوار کی صبح ایک ایسی خبرائی جس سے پورا علاقہ دہشت میں ہے اور ہر کوئی اس گھٹنا کی چرچہ کر رہا ہے دراصل منگلوار کی صبح ایک شخص اپنے بچوں کی ہتیا کر اور خود پتنی کے ساتھ اندرہ پورم کے کرشنا آپارٹمنٹ کی آٹھویں منزل سے چھلانگ لگا دی ان دونوں کے علاوہ اس شخص کی کمپنی کی مینجر سنجنہ نے بھی آٹھویں منزل سے کود کر چاند دے دی ماملے میں پولیس کو دیوار پر لکھا ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جس میں ایک شخص کو ان سبھی موتوں کا ذمہ دار ٹھہرائیا گیا ہے تو آئیے اب آپ کو ان موتوں کا پورا سچ بتائیں اندرہ پورم کے کرشنا آپارٹمنٹ سے اس پورے موت کے خیل کا آغاز ہوا کمپتی نے پہلے دو بچوں کو چاکو سے ہتیا کر دی اس کے بعد بے زبان خرگوش کی گردن بھی توڑ کر ہتیا کر دی بعد میں پتی پتنی اور مینجر سنجنہ نے آٹھویں منزل سے چھلانگ لگا دی کشنا آپارٹمنٹ کی آٹھویں منزل سے ان پانچوں نے کود کر جان دی یہ سپاٹ ہے جہاں پر صبح پانچ بجے جب سبھی تینوں یعنی گلشن کے علاوہ ان کی پتنی پروین اور سلمہ جب یہاں پر کودے تھے تو ان کے کودنے کے بعد یہاں پر گارڈس نے اس کی انفورویشن پولیس کو دی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ سنجنہ اس دمپتی کی فیکٹری میں مینجر تھی اور سنجنہ ان دونوں کے ساتھ کافی لمبے سمجھ سے اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی دمپتی کی دراصل دلی کے گاندھی نگر میں جینز کی فیکٹری ہے اور دمپتی کی دونوں بچے دلی کے ڈی اے وی میں پڑھتے تھے بند کمرے میں پولیس کو دونوں بچوں کے شاو ملے کمرے کی دیوار پر جو سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا طور پر ہے ایک عارتھک تنگی کو اس میں جمعہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے حالانکہ عارتھک تنگی ایک بڑی وضع تھی کیونکہ جو گلشن ہیں وہ بتا جا رہا ہے کہ جینز کی فیکٹری چلایا کرتے تھے ان کے کچھ کاروباریوں کے پاس فیشتے بھی تھے اور اندر انہوں نے نام جو ہے بقاعدہ دیوار پر لکھے ہیں اس سوسائیڈ نوٹ میں سارہو راکیش کو ذمہ دار ٹھہرائے گیا اور دو کروڑ کے لیندین سے یہ پورا ماملہ جڑا ہے سارہو راکیش پہلے ہی چیک باؤنس کے ماملے میں ایک بار جیل جا چکا ہے ہم لوگوں کے دورہ راکیش برما کے پریوار کے کچھ لوگوں کو ڈیٹین بھی کیا گیا ہے چونکہ یہ لوگ پروز ریلیشن میں تھے کچھ رسیدار بھی ہیں جن سے باتشیت چل رہی ہے سیگری ہم لوگ راکیش برما کے بھی گرفتاری کریں گے اور سنشت کریں گے جو بھی لوگ ان پر انوالڈ رہے ہیں ان کی گرفتاری کر کے اور پیشت جو بھی پیدا نہیں کاریوائی وہ کمپلیٹ کریں گے دیوار پر لکھے سوسائیڈ نوٹ سے پتا چلا کہ اس خوفناک واردات کا ذمہ دار راکیش برما ہے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے کریا کرم کے پیسے ہیں ہماری پانچوں کی آخری تمنہ ہے کہ ہماری لاشوں کو ایک ساتھ جلایا جائے ہماری موت کا ذمہ دار راکیش برما ہے یہ تیمانہ جا رہا ہے کہ جو راکیش برما نام کے شخص کا نام لکھا گیا ہے ان کے خلاف آبیٹمنٹ ٹو سوسائیڈ یعنی آدمتہ کے لئے اقصانے کا معاملہ درش کیا جائے گا لیکن ابھی یہ سب کہہ پانا مشکل ہے کیونکہ ابھی ان کے پریجنوں کو اس کی انفارمیشن دی گئی جس کے بعد پریجن یہاں پر پہنچیں گے اور اس پورے معاملے میں پولیس فردر ایکشن لے گی فلال ان سبھی کے شہب کو پوسٹ مارٹم کو بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو فورنس کی ٹیم ہے اس فلائٹس کے اندر وہ جانچ پڑھتال کر رہی ہے وہاں پر ایک ایک چیزوں کے نمونے لیے جا رہے ہیں جس کے بعد فردر اینورسیگیشن پولیس کی طرف سے آگے کی جائے گی لیکن کل ملاکی کہا جائے تو ایک آرثیق تنگی کے چلتے سے پورا پریوار بھرا پرا پریوار پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے کیامرہ پرسن ستین کے ساتھ لوکیش رائے بھارس سمچارگاہ جبار نئے زمانے کی دھار نوجوان پترکار کرم مطو پر تال ٹھوکتا اکھاڑا وچھلیندر شرما روزانہ شام چھے بجے دل والوں کے دل کا کرار لٹن میں آئی ہوں یوں پی بھی ہار لٹن آئی ایس پری دوہزار بیس کے لیے جوائن کریں اسپیشل کلاسز ان کلاسز میں گرامیرون چھاتر چھاتراؤں نردھن چھاتروں کو وشیش چھوٹ بھی جا رہی ہے جوائن کرنے کے لیے سمپر کریں نائن فائیف ون سیون ون سیون ون سیون ڈبل تھری سکس تھری زیرو سکس فائیف تھری ڈبل فائیف فائیف نائن نائے زمانے کی دھار نائے زمانے کی دھار موسیقی موسیقی